ہیلو جی کیسے ہو آپ سب تو ٹائٹل سے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں ڈالنے والی ہوں ڈال کی بڑیاں تو یہ ہے اڑد کی ڈال جو کہ میں نے رات بھر بھی گوکے رکھی ہے تو ابھی اس کو نا میں اچھی طرح دھوں گی اس کا شلکہ اتاروں گی اور اس کے بعد جو ہیں پتی دیو جائیں گے اس کو پسوانے تو یہ دیکھو یہ ہے مسر کی ڈال مسور کی ڈال جس کو ہم لوگ مسر بولتے ہیں تو یہ بھی اچھی طرح بھی چکی ہے گل گئی ہے اور ساتھ میں میں نے ڈالی ہے چنے کی ڈال تو یہ بھی اچھی طرح گل چکی ہے پہلے ہم لوگ صرف چنے کی ڈال اور اڑد کی ڈال کی بڑیاں بناتے تھے لیکن اب ہم تیسری ڈال بھی مکس کر لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں آنگن میں بیٹھ کے میں کھلے پانی سے جو ہے اس کا شلکہ اتار رہی ہوں تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن اس کا شلکہ جو ہے وہ اتارنا ہی پڑتا ہے تو ساتھ میں میں نے دوسری ڈالیں بھی دھولی اور یہ دیکھیں پتی دیو جو ہے پسوا کے لیے آئے ہیں ڈال کو یہاں پہ نہ مشین لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور صرف دس منٹ میں یہ ڈال پیس کے اچھی طرح تیار ہو جاتی ہے ہم لوگ گھر میں بھی پیس لیتے ہیں مکسی میں لیکن زیادہ ٹائم لگتا ہے تو مشین سے جلد ہی ہو جاتا ہے کیونکہ آٹا پیسنے والی مشین بھی لگائی ہوئی ہے انہوں نے نا تو ساتھ میں یہ والی مشین بھی لگائی ہوئی ہے تو پاس میں ہی ہے تو دیکھیں اس کو میں نے نا جو یہ تینوں ڈالیں ہیں ان کو ایک برتن میں ڈال لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا جیرہ پاودر پیسا ہوا اور اب ڈالوں گی میں دھنیا پاودر تو یہ دیکھیں اور ابھی تھوڑی سی میں ڈالوں گی لال مرچ پاودر اور اب ان تینوں چیزوں کو نا ڈال میں میں اچھی طرح مکس کر دوں گی تو یہ دیکھیں مکس کر کے ڈال ایسی ہو گئی ہے اور میں نے اس کو پرات میں نکال لیا کیونکہ ابھی ہم لوگ ڈالنے والے ہیں بڑیاں تو یہ دیکھیں آنگر میں ہم نے چار پائی پہ ایک جو دپٹہ ہے وہ رکھ دیا ہے گی لہ کر کے تو یہ دیکھیں پہلے ہم بیج میں درب لگائیں گے کیونکہ ہم لوگوں کا یہ شاستر ہوتا ہے اور ریواج ہے ہمارا اس مہینے ہم بڑیاں ڈالتے ہی ڈالتے ہیں تب ہی ہم اگلے مہینے کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کانگڑا کا تو یہی ریواج ہے تو اب اس کرانتی کو کچھ ٹائم تھا کیونکہ اس کرانتی کے بعد یہاں پہ اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے نا تو ہم میں اس کرانتی سے پہلے ڈالنی تھی بڑیاں اور یہ دیکھو ایسے کر کے جو ہے وہ گول گول ڈال لوں گی اور ایک برتن میں میں نے نا ہنگ والا پانی لے لیا اس کو بھی ساتھ ساتھ ہاتھ میں لگا رہی ہوں تو اس طرح میں سارے کساری بڑیاں ڈالوں گی اور سمکشا بھی نا میرے ساتھ ہیلپ کر رہی تھی کیونکہ بڑیاں ڈالنا تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان کو اور دھو بہت لگ رہی تھی ہم نے آنگن میں لگائی ہوئی تھی نا چار پائی تو دھو بہت تیج ہو گئی تھی صبح ہی تو یہ دیکھئے اس طرح میں نے اور سمکشا بڑیاں ڈالنا شروع کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ساری کی ساری بڑیاں ہم لوگوں نے ڈال لی ہیں تو پورا کی پوری جو چار پائی ہے وہ بھر گئی تھی اور دھو پتنی تیسی تھی کی بڑیاں ساتھ ساتھ میں سوک رہی تھی اور یہ دیکھئے بچ گیا تھا جو ہمارا پیسٹ تو میں نے ایک دوسرے پردن میں دھو بٹا وشا کے تو یہ دیکھو ابھی نا شام کا ٹائم ہے اور ہم نے جو بڑیاں صبح ڈال لی تھی نا وہ ہو گئی ہیں اور یہاں سے نا میرا جو موہ وہ سوج گیا ہے کیونکہ مجھے آج نا یہ دانت میں بہت زیادہ دھرت تھی تو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ابھی تو یہیں ہیں پر سوجنسی ہو گئی ہے مجھے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی یہ دیکھو تو چلیے یہ دیکھو بڑیاں ہیں نا یہ جو ہم نے صبح ڈال لی تھی اور یہ یہ دیکھو پاس سے دکھا رہی ہوں میں آپ کو بہت اچھی ہو گئی ہیں اور ایک اور یہ نا ٹیسٹی بھی بہت ہوتی ہیں اور سمکشا کے ڈیڈی کو نا بہت زیادہ پسند ہے یہ اور سمکشا کو پسند ہے ادھر بیٹھی ہوئی ہے سمکشا سمکشا کو نہیں پسند ہے سمرت کو سمرت کو ہے سمرت اور سمرت کے ڈیڈی کو بہت پسند ہے میں بھی کھا لیتی ہوں بیسے لیکن جتنی ان کو پسند ہے اتنی شاید مجھے نہیں ہے اور یہ دیکھو ابھی ان کو نا یہاں سے دھو پچھی تھی تو ایک دم سے سوک گئی ہیں تو یہ ہم لوگوں کا جو ہے نا ہمارچل کا کلچر ہے کیونکہ ہم لوگ ڈالتے ہیں بڑی ہیں اس مہینے اور اس مہینے ہم اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ ریواج ہے ہمارا یہاں پہ تو میں نے یہ ڈال لیا ہے تھوڑی سی وہ ڈال لیا ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہو گئی تھی اور سوک گئی ہیں اور آدھی دال جو وہ میں نے بھرلے بنانے کے لئے لئے رکھ لیا ہے دہی بھرلے ہوتے ہیں تو اسی ڈال کے بنتے ہیں ہم تینوں ڈالوں کے مکس بھرلے بناو تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو وہ بھی میں بناوں گی اور ابھی پہلے ہم لوگ نا یہ جو بڑیاں ہیں ان کو اس سے اتار لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ایسے ایسے کر کے نا جو یہ بڑیاں سوک چکی ہیں اور بلکل آسانی سے کپڑے کے ساتھ سے اتر رہی ہیں تو جو پیسٹ ہے نا وہ اچھا بنا ہوا تھا تب ہی بڑیاں اچھی طرح سے شوٹ رہی ہیں یہ دیکھئے ایسی ہو گئی یہ دیکھو کیسے شوٹ رہی ہیں بڑی جلدی شوٹ جا رہی ہیں اس دپٹے کے ساتھ میں نے دپٹے پہ ڈالی ہی تھی نا یہ میرا پورانا دپٹہ تھا تو اس پہ میں نے ڈالی اور یہ دیکھو اپنی جلدی جلدی شوٹ رہی ہیں اگر جلدی سے شوٹ جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل پرکٹ بنی ہے تو دیکھو تو یہ دیکھو ہماری جو بڑیاں نا اور یہاں پہ سمرت ترجو بھی چڑھیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو سمرت چرور اپنا جھنگ کی پیش کرتا ہے بیچ میں کرتا ہے نا میرا بیٹا کام تو بہت کرتا ہے نا لیکن یہ دیکھو اب یہ گیلی ہے رکجو دیکھو کیا کر رہا ہے اس کو بہت کام کو بہت کام کرتا ہے نا یہ کام کرتا ہے کام بگاڑتا ہے نا نہیں کرتا ہے کام کام تو کون بگاڑتا ہے دیدی بگاڑتا ہے کام سمرت نہیں ماما بھی کام بگاڑتا ہے ایک ہم ان کو بھی یہاں سے کھوڑ لیں گے اور اس میں ڈالوں گی میں ساری کیونکہ ابھی یہ گیلی ہے نا تو دو تین دن ان کو دھوپ میں رکھنا پڑے گا تو یہ ہماری بڑیاں ہو گئی ہیں ابھی تو ان کو میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ ابھی ان کو دھوپ لگاؤں گی تو اتنی ساری بڑیاں ہماری بن کے تیار ہو گئی ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو دا ایتھو کیا ہو دا ڈیڈی لگالے گی بائیک چکر سکچا بھی پیپر دینے جس کو یہ دیکھو یہاں پہ ابھی پیپر دینے جنا بعد میں بائیک چکر لگاتے رہے ہی تو یہ دیکھو یہاں پہ نا یہ ڈال رہے ہیں اور اس پہ چڑھائیں گے کریلے کی بیل یہ والی یہ دیکھو کدو کدو میں نے اس دن دکھایا تھا سوکہ نہیں یہ دیکھو یہاں پہ اور یہ جو بنا رہے ہیں یہ جو لوہے کے ڈنڈے ہم نے اب اس پہ لگا دیں گے اور اس پہ یہ ساری جو بنی ہوئی نا یہ جو لگائی رسیاں تو یہ ساری بیل اس پہ چڑھ جائے گی یہ ہے یہ کیا ہے یہ جو مکھی دنک مارکی ہے سوزی کو خوشبو بڑی خوشبو اچھی آرہے یہ ہیرا کہاں پہ ہے یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھو واو ہمارے گھر بھی خیرہ لگا ہے میں نے تو آج دیکھا کدوں خیرہ کریلے اور کیا لگا ہے اور ایک کریلے تو ایک دو تین تین بیل ہو گئی ہے کریلے کی کیونکہ سمرت وہ بہت زیادہ پسند ہے تو کریلے اور یہ دیکھو نقصان ہو گیا ہمارا یہاں پہ نا فراشبین سوک گئی یہ پتہ نہیں کیوں سوک گئی یہاں پہ لگی بھی ہوئی تھی نا لیکن سوک گئی دوسری والی تو ابھی ہری ہے اور بھینڈیاں بھی ہو گئی ہیں توڑنے والی بھینڈیاں بھی ہو گئی ہیں بھینڈیاں بھی ہو گئی ہیں توڑنا پونی ہیں سوڑی دنیاں توڑنا پونی ہیں نہیں نہیں رہی سوڑی دا صبح سکول جانا بچے ہیں تو پچھے سکول جاتے ہیں تو جلدی جلدی رات کوئی کاٹ لیتی ہو میں یہاں پہ پیاج بھی ہیں بیچ میں مکس ہو گئے ہیں اور آسان ہے یہ بھینڈی بھی یہی سے لو پیاج بھی یہی سے لو اور سبجی بنا لو رائٹ ہے نا یہ ٹھیک ہے یہی سے پیاج بھی اخواڑو ساتھ میں اور ساتھ میں بھینڈی بھی اور لگا لو کٹھا ہی تڑکا دونوں کو کیونکہ بھینڈی میں پیاج تو ڈالتا ہی ڈالتا ہے نا اور یہ مولی نا بہت اچھی ہو گئی آج میں نے مولی کے پرانتے بنایا تھے تو اچھے بنے تھے اور یہاں پہ یہ دیکھو پتی دیم نے مرچیاں بھی لگا دیئے آپ لوگ سوچتے ہوں گے میں بار بار کچھن گارڈن دکھاتی ہوں لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو کچھن گارڈن دکھانا مجھے بہت اچھے